بھائیو میں ہوں دیپک دیو توالونا آپ سے بھی کا میرے چینل پر سواگت ہے بھائیو کسانوں کے لیے خاص خبر لے کر آگے ہم کرج معافی کے بعد کسانوں کو لون نہیں دے گا آر بی آئی بینک اب کیا ہوگا جی ہاں یہ بات بلکل ستی ہے سرکانوں نے ایسے کرج لیا تو بینک نہیں دے گا کسانوں کو لون آر بی آئی نے کہہ دیا ہے تو اس میں کیا اور نیم سرتے رہیں گی وہ ساری بات ہے آپ کو ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو ان تک پورا دیکھنا اور جو بھائی ہم ساتھ میں بیل آئیکن جوڑ دبا لینا جسے میں کوئی بھی نیشٹوڈو لے کانس کو نوٹیفکیسن سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس چلو بھائیو سٹارٹ کرتے ہیں آر بی آئی کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ ورس دوزہ سوڑہ سترہ میں کرسے کارجے کے لیے آونٹیت کرج کی وردی بارے پونٹ چار پشدی تھی جو ورس دوزہ سترہ اٹھارہ میں گھٹ کر تین پونٹ آٹھ پشدی رہ گئی مدی پردیش چھتیش گھڑ و رائستان میں سرکار بننے کے ساتھ کانگریس نے کسانوں کرجہ ماف کر دیا ہے اب آر بی آئی نے اس کرج مافی کے سائیڈ ایفیکٹ گناتے ہوئے سرکار کو اسارو ہی اسارو میں چیتاو نے دل ڈالی ریجورب بینک کے مطابق کسانوں کرج مافی سے بینک بھوش سے میں کسانوں کرج جنہیں میں کنجوسی برس سکتے ہیں کرسے چھتر میں این پی اے بڑھا آر بی آئی کے آنکھڑے بتاتے ہیں کہ ورس دوزہ سوڑہ سترہ میں کرسے کارجے کے لیے آونٹیت کرج کی وردی در بارے پونٹ چار پشدی تھی جو ورس دوزہ سترہ اٹھارے میں گھٹ کر تین پونٹ آٹھ پشدی رہ گئی چالو بٹی ورس کے پہنے چھ مینے میں پانچ بنتات بھیجتی ہے آر بی آئی نے اس کے لیے کرسی کرج مافی کی جمعہ دیاری ٹھے رہا ہے یعنی کہ این پی اے ہوتا ہے کہ آئے کہ اگر کوئی کرسی کے لیے لون لیتا ہے تو وہ اس کو بڑھتا نہیں تو وہ بڑھوتری ہو رہی ہے اس میں مانا جا رہا ہے کہ ان مکہ کے وجہ کسانوں کے کرج مافی پر راجنیتک بھیج ہو سکتی ہے جس کی شروعات کے ساتھ ہی کسان اپنا کرز چکانہ بند کر دیتے ہیں کسانوں کے طرف سے کرز نہیں مل لے کہ آسنکہ کے بعد بینک انہیں کرزہ دینے میں ہچکچانے لگتے ہیں یعنی کہ سب سرکار کو پر بیٹھ جاتے ہیں کہ سرکار کرزہ ماف کر دے گی کیونکہ اس بار بھی کرز مافی میں سب زیادہ فائدہ ڈیفولٹر کسانوں کا ہی ہوا ہے جنہوں نے تین چار سال سے کرز نہیں بھرائے ان کا سارا کرزہ ماف ہو گیا ہے اس لئے وہ کسان بیچارے جو ٹائم پر قسط بھرتے ہیں ان کا کیا اس لئے سارے کسان اب یہی سوچیں گے کہ لون تو لے لیں گے لیکن کرزہ ماف چکانہ نہیں ہے وہ کرزہ مافی کے لئے ہی بیٹھے رہیں گے اس لئے ان پی اے بڑے گا اور بینکوں کے پاس ان کا جو لون دیا راستی ہے واپس نہیں آئے گی حالی میں آج بھی آئے کہ پور گورنر رگو رام راجن نے بھی کسانوں کرز مافی کے سائیڈ ایفیکٹ گناتے ہوئے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایسے پھینسلوں سے راجج اور کینڈری کی ارتھے ہستہ پر نیگٹیو سے روگا رگو رام راجن نے کہا کہ کسانوں کرز مافی کے سب سے بڑا فائدہ سانٹھ گاٹ والوں کو ہی ملتا ہے اس کا فائدہ گریبوں کی جگہ امیر کسانوں کو ہی ملتا ہے انہوں نے آگے بھی کہا تھا کہ کرزیں ماف کیے جاتے ہیں تو دیس کے راجسوں کو بھی نقصان ہوتا ہے رگو رام راجن نے کسانوں کرز مافی کے وعدے پر پرتبند لگانے کی مانگ کر ڈالی تھی تو یہ تھا بھائیو کہ آگے سے رگو رام راجن نے یہ بھی کہا کہ دیس کے ارتھے ہستہ بگڑتی ہے اور جو بینک کرزہ دیتی ہے کسانوں کو واپس نہیں آ پاتا ہے اور انہوں نے یہی تک بول ڈالا تھا کہ کرز مافی ہوتی ہے اس میں چھوٹے کسانوں کو کچھ نہیں ملتا ہے صرف بڑے کسان نے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے تو کس طرح کی کرز مافی جو اصلی کسان جو چھوٹے کسان ہوتے کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں ان تک تو فائدہ جاتا ہے انہی ہے تو بھائیو یہ تھا سرکار کا کہنا اب ربی آئی کر سکتی ہے بند سائد کسانوں کو فصل رنے ماف دینا یا پھر دے گی تو بہت ہی مسکنے اور دکتیں آپ کو سہین کرنی پڑے گی تو بھائیو آج کے ہماری یہی خبر تھی اور بھائیو ویڈیو کو جا جا سیئر کرتے ہیں جسے ہر کسان کے پاس یہ خبر پہنچے اور وہ بھی اس کے بارے میں سنے تو ویڈیو کو جا جا سیئر کریں اور ہم سے جڑنا کے لئے 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 سبسکرائب بٹن نبا کر ہم سے جڑ جائیں ساتھ میں بیل آئیکن جرور دبا لینا جیسے کہ ہم کوئی بھی نیچ ٹوڈے لیکنس کو سب سے پہلے ویڈیو پہنچے آپ کے پاس تو آج کے لئے ترہی بھائیو دھنے واد موسیقی